آپ فلم کے سر یہ بلکل کما سکتے ہیں اگر آپ اچھے فلم میکر ہیں اور آپ سکسیسپل ہو جاتے ہیں آپ ایسی فلمیں بناتے ہیں جو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو بلکل آپ کما سکتے ہیں ایس ایس پائرنگ فلم میکر آپ کس طرح سے اپنی ویڈیو کو نہیں بٹھ کے اپنی فلم کو انٹرنیشنل مارکٹ میں کیسے بیچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے فلم میکر کیسے انٹرڈیوز کرا سکتے ہیں دنیا میں ریزن یہ ہے آپ کو یہ بتانے کا کیونکہ میری فلم جو ہے میں نے ایک سندھی میں فلم بنائی پچھلے سال وہ چھے فیسٹیولز میں جا چکی ہے یو ایس، انڈیا، ٹرکی، میکسیکو اور اب وہ اس کا ساتھ وقت فیسٹیول ہے جو وہ رشیا میں ریلیز ہونے والی ہے ایک فیسٹیول میں اگلے مہینے اس لیے اس لیے میں نے آپ سے یہ دل شیئر کرنا چاہتا ہوں ہلو میرا نام راہول اجاز ہے اور میں ایک جورنلس تھا فلم کرٹک بھی رہا چکا ہوں فوٹوگرپر بھی رہا چکا ہوں اب میں ایک فلم میکر ہوں جو سندھی میں میں نے فلم بنائی اس کا نام اٹرین کروسز دے ڈیزرٹ ہے اس کا انگریزی نام یہ ہے اور یہ بیس منٹ کی ایک شورٹ فلم ہے جو میں نے پچھلے سال بنائی تھی گویتے کی مدد سے گویتے انسٹیٹوٹ پاکستان کی ایک فلم فیلوشپ تھی جس میں میں سیلیکٹ ہوا تھا پندرہ فلمکرز پاکستان اور افغانستان سے سیلیکٹ ہوئے تھے ان میں سے میں بھی ایک تھا انہوں نے وہ فلم میری فرن کی سپانسر سپورٹ کیا اور اس فلم فیلوشپ کی وجہ سے وہ فلم بنائی میں نے اور وہ فلم پھر تھی ایکچلی دو بھائیوں کی کہانی جو میری انسپائر تھی اپنے کزن کی کزن سے جو ہی ایڈ کینسر اور ہیڈ تھری ایرز اگو اس کے بعد پھر اس کو ڈیڈیکیٹ وہ میں نے فلم کی ہے دو بھائیوں کی کہانی جس میں وہ ایک کمرے میں ہے اور ایک بیمار ہے اس کے پین لی یا 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 بلکل جہتروں مون جی نو لے جائے وہاں بلکل یہاں پہنی سندھی فلم ہاں دکھا باہر بھائی آپ پاکستان ماں at least انڈیا ماں تا بھائی ہوئے ہیں پاکستان ماں تا مجھے نظر میں کار نگو لیا کم گھٹ میں گھٹ بھی گو یہ انٹرین سالن میں جہاں تک مجھے پتا ہے جہاں تک میں نے پتا کیا ہے آج سے پہلے سندھی فلم فکشن پاکستان سے کسی فیسٹیویل میں نہیں کی یہ ریلیز شاید ہوئی انڈیا سے تو ہوتی آئی ہیں پاکستان سے تو کوئی نام سننے میں نہیں آیا سندھی اور سندھ کے بارے میں اردو فلمیں بلکل ضرور بنی ہیں اور گئی ہوں گی لیکن سندھی لینگویج میں کوئی فلم یہاں سے نہیں گئی تو ای ٹھنک یہ بہت خیر میرے لیے اور میری ٹیم کے لیے میرے ایکٹرز کے لیے نادر حسین تارک راجہ سب کے لیے بہت بڑا عزاز ہے کہ وہ ایک ایسی فلم کا حصہ ہے اور ہم ایک ایسی فلم کا حصہ ہیں جو باہر اس طرح سے گئی ہے فلم بنتی تو بعد میں چھ مہینے ایک سال لگ جاتا ہے کما سکما ایک فلم بنانے میں لیکن وہ فلم بننے سے پہلے وہ کاغرس پہ آنے سے بھی پہلے آپ کے دماغ میں آپ نے پوری فلم ایزا فلم کر دیکھ لینی چاہیے اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو آپ کی وہ فلم اتنی اچھی نہیں بن پائے گی اس کے بعد پھر آتا ہے بجٹ پہ اور بجٹ جو ہے پاکستانی فلمکرز کے لیے ویسے ہی بہت زیادہ ایشیو ہے اسپیشلی انڈیپینڈنٹ فلمکرز کے لیے کیونکہ رسورسز بہت کم ہوتی ہیں تو کم سے کم رسورسز میں اگر آپ اچھے سے اچھی فلم بنا سکتے ہیں تو آپ سنکسیسول ہو سکتے ہیں گویتے کی ایک مثال ہے اس طرح سے ہزاروں فیلوشپس اور ریزیڈنسیز ہوتی ہیں پوری دنیا میں پاکستان میں بھی اور ہیں لیکن بہت کم ہے جس میں آپ اپلائے کرتے ہو آپ اپنے ایز فلمکر اور ایز فلم ایز ایز رائٹر جو بھی آپ ہیں وہ آپ اپلیکیشن بنائیں گے آنسرز دیں گے ان کے سوال ہوتے ہیں وہ جیسے ہی آپ سوال دیں گے وہ اپلیکیشن آپ سبمیٹ کریں گے اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ سلیکٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں تو وہ ایک گیمبل ہے وہ ایک رسک ہے آپ مہنط کریں گے آپ application submit کریں گے اس کے بعد آپ select ہوئے تو بہت اچھا ہے پھر آپ کو opportunities ملیں گی لیکن وہ کرنا ضرور بھی ہے وہ ہر چیز کے لیے وہ budget کے لیے وہ آپ اپنی film بیچنے جا رہے ہیں بننے کے بعد ہو یا بننے سے پہلے ہو وہ ہر چیز میں آپ کو کرنا بڑھتا ہے اسی طرح سے یہ پورا process گزرتا ہے آپ applications proposals بنائیں گے log lines, synopsis, director statement, treatment, outline mood boards, everything the budget breakdown سب کچھ آپ کو یہ کرنا پڑے گا آپ کو یہ ہونا چاہیے ایسا فلمکر کہ آپ پہ کوئی یقین کیوں کرے آپ کو اتنے پیسے کیونکہ فلم مہنگی ہے بنانا فلم آپ کے آپ کو پیسے کیوں کوئی دے گا اگر اس کو return نہیں مل رہا یا پھر اس کو آپ پہ ایسا فلمکر یقین نہ ہو تو وہ آپ کو اپنے applications میں justify کرنا پڑتا ہے دیکھیں چانس سبی کا اسی طرح سے start ہوتا ہے آپ کے پاس ایک shock ہونا چاہیے اور آپ کے پاس کوئی بھی کیمرہ ہونا چاہیے بھلے وہ phone ہو یا پھر آپ کے پاس کوئی DSLR ہو یا کچھ بھی ہو سب دنیا کے بڑے بڑے فلمکرس نے اسی طرح سے start کیا ہے اور یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ فلم بنانے کیلئے آپ کو فلمیں پہلے اس سے پہلے جذبہ اور وہ آتا ہے جب آپ دیکھنی پڑیں گے آپ کو فلمیں اگر آپ فلمیں دیکھیں گے نہیں تو آپ بنا نہیں سکتے Tarantino ہو گیا for example یا میرے جو فیوریٹ فلمیں گرس ہیں ڈیویڈ لنچ ہے لارس وان ٹریئر ایرانوسکی یہ سارے سب اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی فلموں سے سب نے start لیا تھا جو بہت کم بجٹ میں بناتے تھے 60's میں 70's میں اور میری کوشش ابھی بھی یہ ہوتی ہے کہ میں کم سے کم ایک یا دو فلمیں روزانہ دیکھوں اگر میں نہیں دیکھتا تو میری طویعت خراہ ہو جاتی ہے تو آپ فلمیں دیکھیں اور صرف پاکستان انڈیا کی فلمیں نہیں بہت ہر زبان میں فلمیں دیکھیں کیونکہ سب ٹائٹلز ہیں ڈبنگ ہے ہر چیز اویلیبل ہے آپ فلمیں دیکھیں گے اور فلم سیکھنے کے لیے آپ کو فلم دیکھ کے آپ سیکھ سکتے ہیں آپ کو کہیں ٹوشن اور کبھی یونیورسٹیز اور اس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہر چیز آپ کے پاس انٹرنیٹ اپ اویلیبل ہے آپ فلمیں دیکھیں سیکھیں فون ہے آپ کے پاس آپ شوٹ کریں کچھ بھی بنا رہے ہیں دو منٹ دس سیکنڈ تک کی فلمیں بنتی ہیں آپ بنائیں مطلب ایک فلم ایکر تھا فور ایکزامپل جس نے ڈھائی منٹ کی ایک شورٹ فلم بنائی تھی اور وہ فلم ایسی تھی کہ سب کو اس فلم نے درا دیا اور پھر اس کو ہولیوڈ نے پیسے دیئے کہ واہی یہ لو ملینز و ڈالرز آپ جا کے فلم بنائیں سو آپ کے پاس بڑا بجٹ آپ کے پاس بڑا ایکوپمنٹ بڑی لائٹنگ ضروری نہیں ہے آپ شروع ہمیشہ چھوٹے سے سٹیپ سے ہی کرتے ہیں اگر آپ ڈائریکٹ بڑے سٹیپ پہ جانا چاہیں گے تو پھر آپ گر بھی سکتے ہیں آپ آپ کی نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فلم آپ کو کہاں بھیجنی ہے آپ فلم فسٹیولز کے ذریعے جانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ایسا فلمکر منوانا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا بجٹ چاہیے ہوگا سبمنٹ کرنے کے لئے فیس آپ کو بھڑنی پڑتی ہے لیکن ہزاروں فسٹیولز ایسے بھی ہیں جو آپ کو فیس چارج نہیں کرتے آپ بنائیں اور بھیج دیں وہ نئی سیلیکٹ ہوئی تو نئی سیلیکٹ ہوئی آپ دوبارہ ٹرائے کریں آپ بولیں گے مجھے وہ آلے فسٹیولز دکھاؤ جو سب سے بڑے ہیں دنیا میں آپ کو وہ دکھا دے گا آپ کی فلم اگر کسی ٹوپک کے بارے میں ہے فور ایسامپل کسی ایک پٹیکلر ہیومن رائیڈ کے بارے میں ہے یا کسی ایشو کے بارے میں ہے اس کا نام لکھیں گے آپ کو اس طرح کہ آپ کے پاس فسٹیولز آ جائیں گے اس طرح سے ایسے فسٹیولز بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جن کی کوئی فیس نہیں ہے تو آپ کو صرف وہ فسٹیول دکھائے گا جس کو آپ کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے سبمنٹ کرنے کے لیے آپ ان میں بھیج دیں اپنی ساری فلمیں کیونکہ فری میں سبمنٹ کرنے میں آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا آپ بھیج دیں ریجیکشن آگئی مسئلہ نہیں دوبارہ ٹرائے کریں اس طرح سے آپ سیکسیسفل ہو سکتے ہیں آہستہ آہستہ دوسرا طریقہ یہ ہے جو کافی لوگ کرتے ہیں جو یوٹیوب کے لئے بناتے ہیں آپ یوٹیوب میں جا سکتے ہیں مونٹائز کر سکتے ہیں اگر آپ کا اچھا کام ہے تو بلکل لوگ دیکھیں گے بلکل لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور اس سے جیسے زیادہ زیادہ لوگوں کو پتہ چلے گا آپ کے بارے میں اور آپ لوگ آگے آپ پیسے دیں گے کہ آپ بڑے ایکوپمنٹ سے بڑی لائٹنگ سے بڑی رسورس سے فلم بنائیں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کچھ تو ضرور آپ مجھے کم aijaz rahul at gmail خدا مجھے سکتے ہیں ا heavens یر하세요 مجھے کاردے اگر ہرمیں اگر موسیقی